مجرات کے علاقہ جلابپور جٹا میں پولیس چوکی سے چند فرلام کے فاصلہ پر ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے موت کے گاڑ کو تار کیا گیا بتایا گیا ہے کہ تھانا سٹی جلابپور جٹا کے علاقہ اڈھا ٹم پمبر وہاں پر ایک نوجوان جس کا نام ساکم بٹ بلد حالد بٹ بتایا گیا ہے اس کو تیس بورٹ بسٹل سے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے اتنا ملتے ہی پولیس موکہ پر پہنچی بتایا گیا ہے کہ ساکم بٹ کو جب فائرنگ کی گئی تو وہ چنیز حفیق ہو گیا اس نے تشویش ناکھ حالد میں عزیز بٹی شہید حسطان لجایا جا رہا تھا جہاں وہ زہموں کی تاب نالاتے ہوئے دم توڑ گیا تھانا سٹی جلابپور جٹا پولیس نے مقتول کے بھائی آتف بٹ کی مدیعت پر اس کے قریبی رشتہ دار عثمان بٹ ارحمانی بلد اشواق برد سکنا امہلہ اڈا ٹم ٹم بتایا گیا ہے کہ مقتول سہید بھار کے ڈیرہ سے رات 12 بجے کے بعد جو ہے واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک جو ہی وہ باو منیر کے گھر کے قریب پہنچا تو وہاں پر اس کا جو قریبی رشتہ دار قاد لگائے بیٹھا تھا اس نے اچانک اس پر فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر وہ موکہ پر ہی دم توڑ گیا بجہ انا جو ہے گریلو تنازہ بتایا گیا ہے آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاس آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے